احادیث صاحب یہ بتائیں کہ جو امام کی سیلری ہے وہ جائز ہے یا نہیں میری اس پر ڈسکشن ہوئی ایک بندے سے اس نے کچھ حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں امام اور معزن کی کوئی سیلری نہیں ہوتی تھی اور پھر کچھ حدیث جس نے دین کی خاطر پیسہ لیا اس کا ٹھکانا فلان فلان اس طرح کی بات اس نے کی پلیز ننمائی فرمائے دیکھیں اس کے بارے میں ایمہ مشتہدین کا آپس میں اختلاف رہا ہے اور اختلاف کی وجہ یہ کہ بعض احادیث کے الفاظ ایس ہیں جس کی وجہ سے ایمہ مشتہدین کا آپس میں اختلاف ہوا ہے امام مالک اور امام شافر احمد اللہ علیہ کا تو ابتدا سے یہی مسلک اور مذہبے کے امامت کی اور کسی بھی نیک کام کی عجرت لینا یہ جائز ہے امام حنیفہ احمد اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ابتدائی جو ہنفیہ کا متقدمین کا مذہبے کے اس طرح کی طاعت پر نیکی کے کاموں پر عجرت لینا جائز نہیں ہے بعد میں متاخرین نے ہنفیہ متاخرین نے اس بات پر فتوہ دیا کہ اس کی اجازت اور گنجائش اس لیے انہوں نے دی کہ دین کے وہ کام جن کے اوپر دین کی بقا موقوف ہے یعنی اگر وہ کام نہ کیے جائیں تو دین کی عمارت سرے سے منعدم ہو جائے گی ایسے کاموں پر عجرت لینے کی اجازت دی اور یہ عجرت لینے کی اجازت ایسے نہیں کہ کوئی غیر شریع کام تھا اور اس کو جائز کر دی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیگر ایمہ مجتہدین کے نزدیک تو پہلے سے اس کی گنجائش اور جائز ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بہترین وہ چیز جس کی تم عجرت لو وہ اللہ کی کتاب ہے وہ مشہور حدیث ہے کہ صحابہ اکرام ایک جگہ سے گزر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانا کھلائیں لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا پھر ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا انہوں نے کہا دم کریں تو انہوں نے کہا مفت میں دم نہیں کریں گا انہوں نے بکریوں کا ریوڑ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی تو آپ نے فرمایا اس میں میرا بھی حصہ رکھیں اس پر آپ نے فرمایا کہ ان احق ما اخستم علیہ عجرن کتاب اللہ کہ بہترین وہ چیز جس کی تم عجرت لو وہ کتاب اللہ ہے تو اس طرح کی روایات کو سامنے رکھا گیا ہے باقی یہ بات کرنا کہ صحابہ کے دور میں آئمہ کو اور ان کو عجرت نہیں ملتی تھی اگر آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آئمہ کے لئے باقاعدہ بیت المال سے تنخواہ مقرر ہوتی تھی اور چونکہ حکومت اس پورے پروجیکٹ کو لے کے چل رہی ہوتی تھی آئمہ مساجد کی پوری کفالت کر رہی ہوتی تھی اس لئے ان کو الگ سے عجرت لینے کی ضرورت نہیں بعد میں جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا حکومت نے تو ہاتھ کھینچ لی ہے بلکہ حکومتیں تو ایسی آئی جو مسجدوں کو بند کرنا چاہتی ہیں جو جناب دین کے کام کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہتی ہیں ایسی صورت میں کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی اور ہے کہ جو اپنے آپ کو دین کے لئے وقف کریں اور جو ان کاموں کے لئے اپنے آپ کو وقف کر کے کام کریں تو ایسی صورت میں یہ جو عجرت دی جا رہی ہوتی ظاہر ہے کہ وہ وقت دے رہے ہوتا ہے تو وہ اس نماز کی عجرت نہیں ہوتی آپ کے لئے جو ایک امام ہوتا ہے یا ایک موزن ہوتا ہے وہ آپ کے لئے اپنے آپ کو فل ٹائم اویلیبل رکھتا ہے کہ میں اس ٹائم میں موجود ہوں گا بعض اوقات ہی سمجھا جا رہا ہوتا ہے یہ پانچ نمازیں تو جناب ایک گھنٹے کا بھی کام نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب تو پہلی باتی ہے کہ اماموں کا آپ تنخواہیں کونسی کوئی دس دس لاکھ روپے تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں امام کو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے اس پر میں پھر کسی وقت بات کروں گا انشاءاللہ لیکن امامت جو ہے نا یہ بہت مشکل کام ہے یعنی امامت کی ہے یہ بظاہر لگتا ہے کہ پانچ نمازیں ہیں تو ایسی پڑھنی ہے تو امام بلکل ایسا باؤنڈ ہوتا ہے نہ وہ کہیں جا سکتا ہے نہ کسی سے مل سکتا ہے جہاں جاتا ہے اس کو ٹینشن ہوتی ہے ابھی اثر کا ٹائم ہو گیا ابھی مغرب کا ٹائم ہو گیا ابھی عشاء میں پہنچنا ہے تو یہ اتنا آسان کام نہیں جتنا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے تو اس لئے اس کو حال الاطلاق یہ کہہ دینا ہے کہ یہ بلکل جائز نہیں ہے اور حدیث میں یہ آیا ہے تو جہاں وہ حدیثیں ہیں اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں بھی ہیں اور پھر دوسرا جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ ایک تو یہ اس کام کی عجرت نہیں یہ وقت کی عجرت ہے اور دوسرا جو مجبوری کی صورت میں نے آپ کو بتائی کہ وہ چیزیں ہیں جس پر دین کی بقا موقوف ہیں ایسی صورتوں میں اگر اس پر ہم عجرت کے ناجائز ہونے کا فتوہ متاخرین دیتے تو ظاہر ہے کہ یہ سارے کام موقوف ہو جاتے اگر مسجد میں امام بھی نہ ہو قرآن پڑھانے والا بھی نہ ہو موازن بھی نہ ہو اس لئے کہ آپ اس کو کچھ دے تو نہیں رہے ظاہر ہے وہ کوئی مزدوری کرے گا کاروبار کرے گا کمپنی میں جاب کرے گا تو قرآن بچوں کو کون پڑھائے گا نماز کون پڑھائے گا یہ سارے سلسلے ٹھپ ہو جائیں گے اس کی وجہ سے متاخرین نے پھر اس کی اجازت دی مفتی صاحب میرا نام تاریخ ہے میں سعودی عرب میں اور رہتا ہوں میرا سوال ہے کہ میں اکثر سفر میں ہوتا ہوں تو کیا جب سفر سے واپسی پر میرا شہر پچاس کلو میٹر رہ جاتا ہے تو وہاں میں قصر پڑھوں گا اگر آپ شہر میں داخل نہیں ہوا تو آپ قصر پڑھیں گے اور اگر شہر میں داخل ہو گئے تو پھر آپ پوری پڑھیں گے مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ آج کل لوگ انٹرنیٹ پر کاروبار کرتے ہیں اور وہ کاروبار ڈالر اور کوپن وغیرہ کرنسی میں کرتے ہیں مثل انگلینڈ میں ایک چیز ڈالر وغیرہ میں خریدتے ہیں اور کوئت میں اسے فروخت کرتے ہیں شریعت کی روز سے یہ بے اوشرا جائز ہے یعنی کہ ایک چیز کو نہ دیکھا ہو نہ اس پر قبضہ کیا اور پھر اس کو فروخت کریں دیکھیں اس کی پوری تفصیل بتائیں تو پتہ چلے گا کہ آیا اس پر قبضہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کاروبار کا نام کیا ہے اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتائیں تو اس کے بعد ہی اس پر کوئی بات کی جا سکتی ہے بہرحال کسی چیز پر کسی چیز کو قبضہ نہ کیا ہوا ہو تو بغیر قبضے کی کسی چیز کو آگے بیچنا جاہز نہیں لیکن قبضہ حصی ضروری نہیں ہوتا فیزیکل پوزیشن ضروری نہیں ہوتی بعض اوقات کنسٹرکٹیو پوزیشن جس کو ہم حکمی قبضہ کہتے ہیں وہ بھی کافی ہوتا ہے بٹ یہ جو آپ نے لکھا ہے اس میں قبضے کی کوئی صورت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے اس کی ڈیٹیل آپ بتائیں تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گی